السلام علیکم دوستو میرا نام ادنالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلڈک فارمر دوستو ہماری آسٹر لوب کی پٹھیاں جب انڈا دینا شروع کر دیتی ہیں تو ہم اس سے چوزہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ چوزہ کبھی بھی ایک گریٹ کا چوزہ نہیں کہلاتا اگر ہم اپنی پٹھیوں سے ایک گریٹ کا چوزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم از کم جو ہمارے انڈے کا وزن ہے وہ چالیس گرام کا ہونا چاہیے تب ہی اس مرگی کے انڈے سے ایک گریٹ کا چوزہ نکلے گا دوستو ہمیشہ پٹھی کے شروع کے جو انڈے ہیں اس سے بی یا سی گریٹ کا چوزہ ہی نکلتا ہے لیکن اگر آپ اپنی پٹھیوں سے شروع دن کے انڈے سے ہی ایک گریٹ کا چوزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو فارمولا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے فلاک کے ساتھ پٹھیوں کے ساتھ جتنے بھی نر تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ہی کٹھا کریں انہیں یا تو مارکٹ میں بیچ دیں یا پھر آپ کسی ایسے بھائی کے ساتھ ان نروں کو ریپلیس کر لیں جس کے پاس پرانے مرگے بریڈر ٹھہرے ہوں جن کی عمر کم از کم چودہ ماہ سولہ ماہ سے اوپر ہو یعنی دو سال تک بھی ہو تو چلے گا دوستو جب یہ اس پٹھی کا اور یہ ڈیڑھ دو سال کے مرگے کا اپس میں کراس ہوگا تو اس کا انڈہ بڑھا نہیں ہوگا انڈے کا سائز پٹھی کا وہی ہوگا چوزہ بھی شاید پچیس گرام کا بائیس گرام کا چھبیس گرام کا ہی نکلے لیکن جو چوزے کی بڑوتری ہے وہ دوسرے چوزوں کی نسبت زیادہ ہوگی ان میں قوت مدافیت زیادہ ہوگی یہ سروائیو کریں گے اور بہت اچھا سروائیو کریں گے دوستو یہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میرے ذاتی تجربے میں آئی ہے اس لئے میں آپ لوگ کے شاید شیئر کر رہا ہوں میری بھی پٹھی نے پہلے انڈے دیئے تھے تو اس کے ساتھ جو مرگا لگاؤ تھا وہ دو تین سال پرانا یعنی پکا مرگا تھا اور ان کے بچوں کے جو گروہ تھی وہ بہت اچھی آئی تھی اس لئے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے چوزوں سے ایک گریڈ جو چوزاں لینا چاہ رہے ہیں تو لازمی اس کے ساتھ جو مرگا ہے وہ پرانا لگائیں اس طرح آپ کو جو چوزیں حاصل ہوں گے وہ بہت اچھے حاصل ہوں گے ان کی نشنما بہت اچھی ہوگی ان میں قوت مدافیت زیادہ ہوگی دوستو آپ یہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیں امید ہے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو